السلام علیکم پیاری ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج ہم بنا رہی ہیں ایک زبردست سی میٹھائی آپ کے لیے اور بہت ہی آسان ریسیپی ہے تو یہ ہم نے مونپلی لی ہے یہ تقریباً ڈیڑھ کپ ہے یعنی یہ جو میں نے ایک کپ لیا ہے اسی کپ میں میں نے اٹھیا پونے دو کپ یہ تقریباً پونے دو کپ جو تھا یہ مونپلی میں نے ان کو چھیل کے ساف کر لیا ہے تو آپ سے جتنا ہو سکتا ہے اس کا جو ریٹ چھل کا ہے وہ بھی اتھار دیں کچھ پہ نہیں نکل رہا تھا بہت سختا جتنا ہو سکتا میں نے ان کو ساف کر لیا ہے اور اسی کپ جس جو آپ میں نے کیا یہ پونے دو کپ مونپلی تھی اور یہ ڈیڑھ کپ جو ہے میں نے چھینی لی ہے اس کے لیے اس کے لیے اس کے علاوہ ہم اس میں صرف الائچی پاورڈر ڈالیں گے مونپلی جو ہے وہ ہم اس کو سارے گرائنڈر میں گرائنڈ کر لیں گے ہم نے پاورڈر بنا لینا ہے یہ دیکھیں مونپلی کو ہم نے گرائنڈ کر لیا ہے اور ہم نے اس کو ایسے اس کو پاورڈر بنا لی ہے یہ ہم نے ایک پتی لے لیا ہے جس میں ہم مونپلی ڈیڑھ کپچینی ڈال دیں گے اور ساتھ میں ایک کپ پانی ایک کپ ہم نے ڈیڑھ کپ چینی تھی ایک کپ پانی ڈال دیا ہم نے اب ہم نے ان کو حل کر لینا ہے اس میں گیس میں ہم نے رکھ دیا ہے اب جو چینی ہے وہ ہم نے حل کرنی ہے چینی جو ہے وہ حل ہونے والی ہے تو ہم نے یہ تقریباً آدھر چمہ جو ہے یہ پھر لائچی پاورڈر ڈال دیں گے چینی جو ہے وہ حل ہونے والی ہے اس میں دیکھیں وہ بال بھی آ گیا ہے پھر لائچی مکمل حل ہو جائے گی تو پھر ہم نے اس میں مونپلی کا جو پاورڈر بنایا تھا وہ ڈال دیں گے چینی جو ہے وہ مکمل طور پر حل ہو گئی ہے دیکھیں وہ بال بھی آ رہا ہے اس میں اب ہم نے اس میں تقریباً ایک چمچ یہ دیسی گھی ڈال رہی ہوں ذائقی کے لیے کہ اس سے جو ہے وہ ذائق اچھا ہو جائے ساتھ میں ہم نے یہ جو مونپلی کا جو پاورڈر بنا رہی تھا وہ ڈال دیں گے اس میں موسیقی 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 یہ دیکھیں یہ جو ہے وہ اب گاڑا ہو گئے اب ہم گیس جو ہے وہ بند کر لیتے ہیں گیس ہم نے بند کر لیا ہے یہ دیکھ ایسے ہو گیا ہم توڑا جو ہے اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں پھر ہم نے اس کو کسی ٹری وغیرہ میں ڈال لینا ہے یہ ہم نے ان کے لیے ٹری لی ہے جو تقریباً آدھ انچ یعنی جس کی موٹائی ہے تو ہم اس میں یہ سارا جو ہم نے بنایا ہے اس میں ڈال دیں گے یہ دیکھ ہم نے اس ٹری میں اس کو ڈال دیا ہے تو اب جو ہے ہم اس کو تھوڑا تھنڈا ہونے کی رکھ دیتے ہیں تب تک یہ سیٹ بھی ہو جائے گا اور پھر ہم اس کو کٹ لیں گے یہ دیکھو یہ جم چکا ہے ہم نے اس میں اس طرح سے پہلے لائنیں لگا لی چوریس کی مدد سے جب یہ گرم ہو تب ہی آپ اس میں لائن لگا لے ورنہ یہ ساخت ہو جائے گی پھر آپ اس کو پھر آپ اگر اس کو چکور شیپ میں یا جس شیپ میں ڈائیمنڈ شیپ میں سکوئر شیپ میں جس شیپ میں بھی کٹنا چاہیں آپ اس کو کٹ سکتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے مزدار سے جو مٹھائی ہے وہ بلکل تیار ہو گئی ہے ہم نے ان کو اس طرح ڈائیمنڈ شیپ میں کٹ لیا ہے بہت ہی زیادہ نرم مٹھائی ہے کی ہے